لبائک اللہم لبائک لبائک نہ شرکتahlenبائک احرام کیا ہوتا ہے احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں احرام حج کے لیے عمرے کے لیے شرط ہے اور احرام نیت کا نام ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہیں احرام ہوتا کیا ہے احرام کو اگر ہم تین لائنوں میں سمجھنا چاہیں تو احرام کیا ہے جناب احرام نیت کرنے کا نام ہے نیت کے جاتی ہے میں حج کی نیت کرتا ہوں یا میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں ساتھ ساتھ نیت کرنے میں یہ بھی ضروری ہے تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی لفظ پڑھے تلبیہ طرز میں سناتے ہیں تو کیا بات ہے جناب سبحان اللہ لبےکی اللہ هم لبےک لبےک لاpolہ لبےک ان الحمد والنعمت لڈک والملک لبےک اللہ هم لبےک لبےک لا مشریک لڈک والملک ان الحمد والنعمت لڈک والملک لا شریک لگت 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 پھر اس کے بعد تلبیہ کے اپنے مواقع ہیں جب جب مومنٹ ہوگی تلبیہ کہنا مستحب ہوگا کھڑے ہیں بیٹھے بیٹھے تھے کھڑے ہوئے گاڑے چلنا شروع ہوئی پہاڑ پر چلنے لگے نیچے اتنے لگے جب جب مومنٹ کوئی پوزیشن چینج ہو تلبیہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے تلبیہ پڑھا جائے گا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا تواف شروع کیا جائے تواف کا درمیان روک دیا جاتا ہے عمرہ کرنے والا مکمل روک دیتا ہے جو حج میں ہوتا ہے وہ پھر تواف کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے گا اور حج کا تواف باننے کے بعد اور جو پہلے سے حج کا تواف باندے ہوئے تھا وہ رمی کے وقت تلبیہ کہنا بند کرے گا تلبیہ کہے گا نیت کے بعد دوسری اہم چیز ہے اور تیسری جو اہم چیز ہے نیت کرتے ہیں پابندیاں شروع ہو گئیں یہ احرام کے واجبات میں سے ہیں اس کی پابندیاں اب ہم سن رہے ہیں احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں احرام کے نیت میں آ گیا احرام باندھ لیا پابندیاں ضروری ہو جائیں گی احرام کی وہ پابندیاں ہوتی کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں احرام کی پابندیاں کیا ہوتی ہیں احرام کی پابندیاں تین قسم کی ہیں مرکزی طور پر سمرائز کرتے ہوئے ان کے ہم تین اقصام منا سکتے ہیں وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے نمبر دو وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے یا بدن انسانی سے متعلق چیزوں سے ہے نمبر ایک یہ پانچ چیزیں ہیں بال نمبر دو ناخون نمبر تین لباس نمبر چار خوشبو اور نمبر پانچ زینت یہ پانچ قسم کے کام ایسے ہیں کہ احرام کی پابندیاں ان سے متعلق ہیں دو قسم ہم نے ملازع کی جن کا تعلق شکار سے ہے جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے نمبر تین وہ پابندیاں جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا اس کے متعلقات سے ہے شکار کے طرف چلتے ہیں ہم پہلے پابندی کو طرف چلتے ہیں شکار کے حوالے سے حالت احرام میں جو آ گیا وہ کیا نہیں کر سکتا جنگل کا شکار نہیں کر سکتا اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا کسی کو بتا نہیں سکتا بندوق یا باروت کے ذریعے جنگل کے شکار کو زبا نہیں کر سکتا انڈے نہیں توڑ سکتا پر نہیں اکھیڑ سکتا اس کا بازو نہیں توڑ سکتا اس کا جنگل کا شکار کی بات ہو رہی ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتا اس کے انڈے نہ بھون سکتا ہے نہ بیس سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے یہ اس زمانے میں مسائل زیادہ درپیش آتے تھے جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے راستے میں جنگل میں جان مرا جاتے تھے شکار کرتے تھے اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے فیل وقت یہ مواقع نہیں ہے اب ائر کنڈیشن میں حج ہوتا ہے ائرپورٹ سے ائر کنڈیشن شروع ہیاتا ہے اور جدہ پہنچنے تک مدینہ منورہ پہنچنے تک سفر کی صحبتیں نہ ہونے کے بیابر ہوتی ہیں پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بہت ہی اچھی قسم کی بسوں کے ذریعے بندہ پہنچتا ہے تو شکار کرنے کے معاملات ترپیش ہی نہیں ہوتے لیکن کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں میں نے ارز کر دیئے ممکن آج بھی کوئی تائف سے پیدل ہچکن نے آ رہا ہو راستے میں جنگل میں بھٹک جائے اور یہ نہ سمجھے کہ شکار حلال ہے حالت احرام میں پھر شکار حلال نہیں رہتا دوسری قسم کی پابندیاں بڑی اہم ہیں ہر شخص جو حالت احرام میں آیا ہے اس کا تعلق اس سے پڑتا ہے تیسری قسم سے بھی پڑتا ہے مجھے مجھے صاحب یہاں پر ایک سوال جب شکار پر اتنی بات ہوئی ہے سمندری شکار کا کیا حکم ہے سمندری شکار حلال ہے یعنی مچھلیاں ہی کھائے احرام والا مچھلی پکڑ سکتا ہے ضرورت کے لئے تو پکڑ سکتا ہے بدن انسانے سے متعلق پابندیاں ہم سن چکے کہ بدن انسانے سے متعلق پابندیاں ہیں وہ پانچ طرح کی ہیں پہلے جو پابندی وہ ہے جس کا تعلق بالوں سے ہے بالوں سے جو ہیر جو ہمارے ہوتے ہیں اس سے ہے جب بھی بال کا ذکر احرام میں آئے گا سر سے لے کر پاؤں تک کہ ہر بال ملا دیں جناب پہلے چیز یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بال الگ نہیں کر سکتا خود الگ نہیں کر سکتا الگ ہو جاتے ہیں وہ ایک اور ضرورت ہے لیکن الگ ہو جانے پر بھی صدقہ افغرہ دینا ہوتا اس کی بھی تفصیل ہے خود الگ بالکل نہیں کرے گا لہٰذا احرام میں آ گیا اب مجھے نہیں تراش سکتا بگل کے بال نہیں منا سکتا مجھے زیرے بال نہیں منا سکتا زیادہ گلتی ہے انہی چیزوں میں ہوتی ہے حلق تو کمی لوگ کرتے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے زیادہ ترکو کہ جناب حلق اور تقصیر بعد میں ہوتی ہے بہت بال جدا نہیں کر سکتا پھر جدا کر لیے کتنے کیے کتنے نے کیے ہر ایک کی داگانہ تفصیل ہے بالوں کے حوالے سے مسائل بیان ہو رہے ہیں ایک حکم یہ ہے کہ جناب بالوں کو گوند کے جمع نہیں سکتا جناب بالکل جمع وما کے جیلوے لگا کے چل رہا ہے نہیں حالت احرام میں آجزی مطلوب ہے بکھرے بال ہونا مطلوب ہے سادہ لباس ہونا مقصود ہے بغیر سلے لباس کی اہمیت ہے لہذا بالوں کو گوند نہیں سکتا کسی اور کا سر مونڈ نہیں سکتا اگرچہ کہ یہ خود حالت احرام میں نہیں سامنے والا حالت احرام میں ہاں اگر یہ حالت احرام میں ہیں اور وہ بھی ہے دونوں کے حلال ہونے کا وقت ہو گیا یعنی اب عمرہ مسائلہ کے طور پر کر رہے تھے آپ انہوں نے عمرہ کر لیا صحیح کر لی اب انہوں نے حلق کرنا ہے دوسرے اس کے ساتھی ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں اب ہی ایک دوسرے کا وہ کر سکتے ہیں جو نہیں مار سکتے جناب حالت احرام میں جو نہیں مار سکتے جو پھینک نہیں سکتے کسی وہ کہنے سکتے کہ جناب ذرا ماننا اس کو کپڑے میں ہیں تو جھاڑ کے دوپنے نہیں ڈال سکتے کہ جناب جویں مر جائیں اسی طریقے سے بالوں میں کوئی پارا وغیرہ کوئی اسی چیز نہیں لگا سکتے کہ جویں مر جائیں تو بالوں کے جو حکام ہیں وہ ہم نے بیان کیے حالت احرام میں آنے کے بعد یہ حکام لازمی رہیں گے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں بدنی انسانی کے تعلق سے دوسری پابندی کس قسم سے ہے ناخن کے قسم سے ہے احرام کی جب نیت کر لی ناخن نہیں اب تراج سکتے اور یہ بات بھی ایک دلچسپ ہے احرام کی نیت کرنے سے پہلے یہ باتیں مستحب ہیں اچھا کہ بندہ موئے زیر ناف لے بگل کے بال لے ان کو صاف کر رہے ہیں مستحب بات میں سے ہیں احرام کی نیت جب کر لی تو اب نہیں کر سکتا اب ناخن نہیں تراج سکتا کسی اور کا ناخن بھی نہیں تراج سکتا بدن انسانی کی تیسری قسم کی پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہے سب سے زیادہ پریشانی حالت احرام میں دو ہی طرح کی چیزوں سے ہوتی ہے لباس سے متعلقہ امور اور خوشبو سے متعلقہ امور لباس کے حوالے سے مرد اور عورت دونوں چہرہ کھلا رکھیں گے مرد کے لیے بھی ضروری ہے عورت کے لیے بھی ضروری ہے عورت نکاب نہیں کر سکتی آڑ کر سکتی کوئی چیز یوں کر کے آڑ کر لے آڑ کر لی اس نے کوئی پنکھا لے لیا کوئی گتہ لے لیا آج کل پی کے پا رہی ہیں پہ پردہ ہوتا ہے وہ خیمے کی طرح ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے پردہ چہرے پر مسل نہیں ہو رہا ہوتا چہرہ چھپانا دونوں کا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے مرد سر بھی نہیں چھپا سکتا اسی طریقے سے کوئی ایسی کپڑوں کی گٹھڑی ہے سر پر وہ بھی نہیں لاسکتا امامہ نہیں پہن سکتا ٹوپی نہیں پہن سکتا مرد دستانے نہیں پہن سکتا مرد ایسی جرابیں اور موزیں نہیں پہن سکتا جو وسط قدم کو چھپائے وسط قدم یہ جو قدم ہے یہ جو حصہ ہے قدم کا یہ حصہ یہ وسط قدم ہے آگے کے انگلیاں چھپ جائیں حرج نہیں ہے پیچھے کے ایڈی چھپ جائیں حرج نہیں ہے جو ابحار ہے جس حصے پر یہ حصہ نہیں چھپنا چاہیے لہٰذا مرد ایسی جوتی بھی نہیں پین سکتا کہ جو اس حصے کو چھپائیں عام طور پر جو پشاوری چپل ہوتی ہے وہ چھپا لیتی ہے بوٹ چھپا لیتے ہیں تو دو کینچی والے جو چپل ہیں وہ نہیں چھپائے گی تو ایسی چپل کا انتخاب کرنا ہے کہ اگرچہ کے انگلیاں ان میں چلی جائیں لیکن جو وسط قدم کا ابحار ہے یہ نہیں چھپنا چاہیے نہ موزے سے نہ جوراب سے نہ جوتی سے سلاوہ کپڑا نہیں پین سکتا یہ احرام کی وہ پابندیاں تھی جس کا تعلق لباس سے تھا اگلی پابندیوں پر چلتے ہیں جن کا تعلق خوشبو سے ہے بڑی تنکرتی خوشبو سابون کی طرف جائیں تو خوشبو پان کا معاملہ ہے تو خوشبو چھالیا کا معاملہ ہے تو خوشبو گھٹکے کا معاملہ ہے تو خوشبو تماکوں کا معاملہ ہے تو خوشبو اتر لگانے والے تو کم ہوتے ہیں لیکن چھالیا پان گھٹکے تماکوں اور سابون اور شیمپو اور لوشن اور جہاز میں ملنے والا وہ لٹھڑا ہوا خوشبو سے ٹیشو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ گمگیر چیزیں ہوتی ہیں حلال و حرام کے دن میں یہ تو فرق ہے حالت احرام میں جب وہ آ گیا حلال چیزیں بھی حرام ہو گئیں اب باسم سے لوگ نکل رہے ہیں سب کے لیے جا کے لوشن لگا کے اور ہاتھ دونہ حلال ہے حالت احرام اس لیے تو کہتے ہیں کہ بہت سائی چیزیں حرام ہو گئیں ہیں وہ نہیں لگا سکتا اس میں خوشبو ہوتی ہے تو لوشن وغیرہ ملتے ہیں لیکوڈ سابون ہینڈ واش ہوتے ہیں ہینڈ واش وغیرہ تو اس میں مالہ درجہ کی خوشبو ہوتی ہے خوشبو کے حوالے سے کیا حکام ہے بالوں میں خوشبو نہیں لگا سکتا بدن میں خوشبو نہیں لگا سکتا کپڑوں میں خوشبو نہیں لگا سکتا وہ چیزیں جو خالص خوشبو پیدا کرتی ہیں جیسا کہ مشک ہے امبر ہے زافران ہے جاوتری ہے لونگ ہے علاچی ہے دارچینی ہے زنجبیل یعنی ادرک ہے یہ چیزیں نہیں کھا سکتا جبکہ کچھی ہوں کھانے میں پکا لی گئیں کھا سکتا ہے زردے میں ڈلی ہوتی ہیں چیزیں علاچے گاڈلی ہوتی ہیں میں تو کھا سکتا ہے کچھی نہیں کھا سکتا اسی طریقے سے کوئی چیز آنچل میں ماند لیتا ہے جس میں فیلحال مہک ہو جیسے مشک اور امبر حالت احرام میں یہ چیزیں حرام ہیں اب کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق زینت سے ہے زینت کے اندر کچھ چیزیں حرام ہیں کچھ چیزیں مکروہ ہیں اب جیسے خضاب لگانا مہنی لگانا حالت احرام میں یہ حرام ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو مکروہ ہیں بھی چیزیں حرام جو چیزیں ہیں زیتن کا تیل سر پہ لگاتا ہے کوئی تل کا تیل لگاتا ہے یہ جائز نہیں ہے مکرو جو چیزیں ہیں ان میں کنگا کرنا ہے سنگار کرنا ہے بدن کا میل چھوڑانا ہے اس کو سابون کے بغیرے نہانے کی عادت نہیں ہے احرام کی حالت میں بعض مواقع پر نہانا سنت ہے نہانا منانا نہیں ہے اور بعض مواقع پر تو سکتا فرض ہو جائے کسی کو احترام ہو گیا تو جا کے نہے گا وہ چادریں بھی تبدیل کرے گا لیکن میل نہیں چھوڑائے گا سابون تو لگانے نہیں ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے ہم طور پر میل نہیں چھوڑائے گا ہاں بغیر خوشبو کے سابون رکھ لیں کہ ہاتھوں کی جو چکنائی بھی آتی کھانے کے بعد اس کے دھونے کی اجازت ہے وہ چکنائی ہے میل نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں نہانا سنت ہے مساء کے طور پر دخول مکہ مکرمہ سے پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے گسل بھی فرمایا احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی اسے تکے سے نوز الحجہ کو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی زبال سے پہلے نہانا سنت موقعہ ہے حالت احرام ہوگی احرام سے ہوں گے عرفات کا میدان ہوگا وہاں نہانا سنت موقعہ ہے ہے بڑا مشکل سنت کو ادا کرنا گسر خانہ نہیں ہوتے سرے ویسی والے روم ہوتے ہیں وہاں جا کے لوٹا وغیرہ با کے تھوڑا سا صاف آف کر لیں اور پھر آنکھ بند کر کے طبیعت تو خراب ہو رہی ہوگی آنکھ بند کر کے پانی ڈال لیں اپنے اوپر بس تاکہ سنت ادا ہو جائے اگلی قسم کی پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق اس دواجی تعلقات سے ہو حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں بعض چیزیں تو حج کو فاسد بھی کر دیتی ہیں بعض صورتوں میں پہلے چیز ہے حاجی کو اس بات کی اجازت دیں کہ بیوی کے قریب جائے صحبت کرے یا اس عمل کا نام لے یا بیوی سے وہ معاملات کرے جو اس دواجی تعلقات کہلاتے ہیں تو یہ تین قسم کی پابندیاں تھی پہلے پابندیاں وہ جن کا تعلق شکار سے دوسری وہ بدن انسانی سے تیسری وہ جن کا تعلق اس دواجی تعلقات سے پھر بدن انسانی کے جو پابندیاں ہیں ان کی پانچ اقسام تھی آپ نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تواف کا طریقہ تواف کی اقسام تواف کے اہم مسائل اور اس کے بعد احرام کی پابندیاں احرام کی پابندیاں کی اقسام اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے